سید بخاری میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی خلیفہ بنایا گیا تو ان کے خلافت کے دوسرے دن جب وہ خطبہ دینے کے لیے مسجد نوی میں آئے تو ان سے پہلے سیدنا عمر ممبر پر چڑھیں اور انہوں نے مختصر سا ایک خطبہ دیا وہ سید بخاری کے اندر موجود ہے ظاہر ہے کہ مسلمان غمگین تھے تکلیف کی حالت میں تھے ان کی دل جوئی کرنی تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اور وہ نبی کے حق میں بہتر بھی ہے یعنی آخرت اللہ کا قرب جنت اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کتاب دی ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی یعنی ہدایت سے مراد ہدایت کاملہ ٹیکٹم لیول کی ہدایت تو پیغمبر پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں لیکن آلہ درجے کی ہدایت یہ قرآن میں ہے نا اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خدرفتہ پایا تو ہدایت کے آلہ ترین درجے پر پہنچا دیا پھر سیدنا عمر نے کہا کہ تمہارے نبی کو اس کے ذریعے ہدایت ملی اور ان کے جانے کے بعد اب تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم ہدایت پر رہو گے کہ جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی تھی پھر جملہ انہوں نے اپنے ریپیٹ کیا یہ بخاری کی جو حدیث ہے میں نے آج تک نہ کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی عالم کے واز میں سنی اور میں بارہا اس حدیث کو بیان کر چکا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو صحابہ اکرام کا عقیدہ پتا چلے کہ وہ بھی نبی علیہ السلام کے بعد وسیع رسول قرآن کو مانتے تھے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عبیعوفہ سے کسی نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی کے لیے وسیعت کی تھی کسی کو وسیع بنایا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی یہی وسیع ہے اور یہ جو حضرت عمر کا خطبہ ہے یہ کلاس کا خطبہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ کے اپنے بعد وہ تمہارے لیے وہ کتاب چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھی ہدایت دی تھی اور تمہیں بھی اسی کتاب کو پکڑ کر ہدایت ملنی ہے میرا خیال ہے شاید اس لیے یہ بیان نہیں کرتے تھے کہ اس میں گستاقی ہو جاتی ہے کیونکہ ہر جگہ کوئی گستاقی نکل آتی ہے اس میں تو واقعی گستاقی ہو جانی ہے یہ تو لکھا ہے کہ نبی کو ادایت ملی ہے تو مانتے ہی نہیں کہ نبی کو کسی نے ادایت بھی دی ہے یہ تو آلموسٹ منی گوڈ ہی سمجھتے ہیں پرافٹ کے بارے میں عقیدہ رکھا ہوا ہے تو وہ پھر ان کو ایک دم مسئیبت پڑ جانی تھی کہ یہ ہم کیا بات کریں گے کہ نبی کو ادایت دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم تو کہتے ہیں قرآن ڈیکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے یہ تو مردے بخش مانے کے لیے ہے تو اس کی تشریح ہم نے کر دی ہے کہ اس ادایت سے مراد اعلیٰ درجے کی ادایت ہے جو قرآن میں ہے اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خدرفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا یہاں پہ دول کا ترجمہ گمراہی نہیں ہے دول کے دو معنی ہوتے ہیں ایک گمراہی اور ایک معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا اپنے باپ کے لیے حالانکہ وہ پہمبر کے بیٹے تھے پہمبر کے صحابہ تھے کافر نہیں تھے بے شک ہمارے اببا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں وہاں یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اببا جان گمراہ ہو چکے ہیں یہ اگر بات کہتے تو کافر ہو جاتے ہیں وہ انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ وہ یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں قرآن میں واضح ہے تمہارے نبی نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں اور نہ کبھی غلط راستے پر چلیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا امام اس کو بناو کہ جو نہ کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی بیرہ چلا یہ گارنٹی صرف اس شخص کے لیے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے بابا جان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں ان نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں